آج اپنے بچوں کو کیا شکل دکھائے گا اپنی اگلی نصروں کو کیا شکل دکھائے گا اس بچارے کیلئے تو مجھے ترسار ہے اسے اجازت دیتے ہیں کہ یہ بنائے پھر ہم گھروں سے ہم جا کر ہماری فیملی تو جا کر ری دیالہ کے باہر بیٹھ جائے گی آپ کیا پوچھ گیا جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے جو فیصلہ موطل ہوئا ہے اس کے بارے میں آپ کا کہیں گی ہمیں یہ صرف پتا ہے کہ عمران خان کو جین سے ریخان نہیں کرنا چاہتا ہے یہ تو انساروں کو بتا ہے صرف ہم انتظار کر رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طریقے سے ہے پہلے اول تو عدد کا کیس ان کو شرم آنے چاہیے کس قسم کا کیس بنا کے بیٹھیں اور اگر اپنا یہ مزاق اروا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی توہین ہے ساری جوڈشری کے لیے کہ ایک جج بیٹھ کے کہتا ہے جو آج اس نے فیصلہ دیا یہ خاص جج جن سے دون کے لاتے ہیں جو ان کا کہنا مان رہے ہیں کئی جج ہوں گے جو ان کو انکار کر رہے ہیں لیکن بہت پاکستان میں دلیر جج بیٹھ رہے ہیں بہت زبردست جج ہیں جنہوں نے حق اور سج کے لیے ساتھ دیا اب اس قسم کا جج اپنے بچوں کو کیا شکل دکھائے گا اپنی ابھی نصروں کو کیا شکل دکھائے گا کہ اس بچارے کے لیے تو مجھے ترسار ہے لیکن آگے کوئی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا جب ججز کے ہاتھ سے نکلے گا اگر اس حکومت نے کوئی اور پیس بنایا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے اجازت دیتے ہیں کہ یہ بنایا پھر ہم گھروں سے ہم جا کر ہم جا کر ہم جا کر رہے دیالا کے بھائر بیٹھ جائیں گے آج جب یہ فیصلہ آیا کیادر بھی وہاں میں موجود تھی ماریوب صاحب وہاں موجود تھے لوگوں کی طرف سے بہت بڑا ریاکشن سامنے آیا لوگوں نے غصے کی نویت کے سامنے کیا ان کے قیادت کے آپ نکل کیوں نہیں رہے آپ سرکوں پہ کیوں نہیں آ رہے عمران خان جیل میں ہیں پابندس حاصل ہیں تو اس وجہ سے کوئی بتائیں کیا گئی میرا چاند ہے کہ یہ غلط بات ہے عمر یوک کو کہنا یا کسی وقت عادت کو کہنا اگر لوگوں نے نکلنا ہوگا تو انشاءاللہ وہ نکل آئیں گے جب وقت ہوگا وہ نکل آئیں گے اگر کسی کو خسور بار اس میں نہیں ٹھرانا چاہیے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو تو اٹھانی ہے کہ جس وقت انہوں نے نکلنا ہوگا لوگوں کا خود کیار ہو جائیں گے تو لوگ نکل آئیں گے میڈپ راتب کو رانس ناللہ نے بیان دیا ہے کہ مزید کیسے بنا دیا جائیں گے عمران خان جیل سے باہر آبی گئندہ پھر بھی انہوں کو گریفتار کر لیا جائے گا تو انہوں کو کیا کہنا جائیں گے بیکھیں ان بچاروں کے پاس اور کیا ہے کرنے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے زلت میں سوچتا ہے کہ یہ کافی زلیل ہو چکے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ان کی زلیل ہونے کی ان کے پاس گجائش بہت زیادہ ہے یہ اور مزید زلت اپنانا چاہتے ہیں اور دعالیٰ سلام اللہ بچارے انہوں نے ہی تو بنایا تھا یہ والا کیس سائفر کا اور یہ پانچ سال کا آپ یہ ڈونڈ رہے ہیں طریقے پانچ سال لگانے کے لئے یہ کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن یہ جب آپ سترہ سیٹوں کو کر نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے اور پچیس سیٹوں کے اوپر آپ حکومت بنا کے بیٹھے اور پجاب کے اندر تو ان کا کیا سٹیک ہے یہاں پر ان کو کیا فرق پڑتے ہیں یہ کون سا کوئی لوگوں کی نمائندگی کرنے بیٹھے ہیں یہ تو اپنی چوریاں بچانے کے لئے بیٹھے ہیں مجھے 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 لیے کیا لگتا ہے آپ کو اس بڑے فیصلے کے بعد کیا آپ پی ٹی آئی کو جانا چاہیے اتجاج کی جانا بھی آپ پھر سے کوئی اور مجھے مجھے یہ اس وقت جو اس نے موطل کیا ہے اب تو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے اب ہائی کوٹ میں جائیں گے ابھی ہائی کوٹ چھکیوں پر تو نہیں جا رہا میرے فندران دن ڈیس دن اور ہیں اس کو ہائی کوٹ میں لوگوں کے پاس اگلی اس کی لائے مل ہے وہ ہائی کوٹ میں جائیں گے اور ہائی کوٹ سے اب ہم اپنا لائے مل ہائی کوٹ میں لے جائیں گے اس بندے نے تو فارغ کر دی اس کو چاہت بلائے اسی لئے تھا آپ جائے جونتے ہیں اس کو ہم نے سائفر کے دیکھا وہاں پر امران خان کی سزا موطل ہوگی تو آپ ہائی کوٹ سے کتنی پور امید ہیں کہ امران خان اس سے تلکہ کیس میں بھی سزا موطل ہو جائیں گے ان ساروں کو پتا ہے ان کیسز میں کچھ نہیں انہوں نے ان کیسز کا ان کا کام ہے صرف ان کیسز کو گسید نہ کہ کس طرح ان کیسز کو گسید کہ گان خان کو جیل میں رکھیں پانچ پانچ سال کی باتیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال ہم دیسے بیٹھنے دیں گے پانچ سال ہم تو ایک وہ مہینے میں ہم تو دیکھو جیجز کی عزت کرتے ہیں ہم دیشری سے انصاف مانگ رہے ہیں امران خان میں سارے اپنے کیسز بڑی تمیز سے اور جیجری کی بڑی عزت کر کے ٹائم گزار رہے ہیں یہ جو پسلے یارہ مہینے حالانکہ سارے آپ کو پتہ ہے کتنی در چلنے نہیں چاہیے لیکن پیچھے اب رہ گئے کہ خاص ایک دو بند ہے جن کا نان خان کئی دفعہ نام لے چکے وہ جسٹس آمی فاروق ہے اور فیض عیساء ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ یہ صحیح راستہ یا راہ راست پہ آ جائیں نہیں تو یہ لوگ جو ہیں ساری دنیا کو اور انہوں نے کتنا ذلیل ہونے سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ انساف دینے کیلئے نہیں بیٹھے رہے یہ امران خان کو بٹھایا گیا ہے کہ امران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا لیکن انشاءاللہ یہ کی غم خودت جائے گا بہت شکریہ